اسلام آباد میں پی ٹی آئی احتجاج کے باعث ڈی چاک اور اطراف درجنوں کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے پولس رینجرز اور ایف سی کی بھاری نفری بھی تائنات کر دی گئی ہے تفصیلات جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے عبداللہ محمد سے عبداللہ احتجاج روکنے کے لیے مزید کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہ اس وقت ہم ڈی چاک پر موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈی چاک میں احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے لیکن اسلام آباد میں اب تک جو غیر یقین کے صورتحال ہے وہ واضح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقت وزیر داخلہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنا ہے جس میں یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بیسٹر گوہر سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ غیر ملکی وفت بھی آ رہا ہے تو یہ جو مارچ ہیں اس کو پوسپونڈ کیا جائے جس پر بیسٹر گوہر نے کہا تھا کہ میں قیادت سے بات کروں گا تاہم پاکستان تحریک انصاف نے پھر بعد میں اس کی تردید کی تو جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے اسلام آباد میں اس کیلئے شہر بر میں ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر جو ہے وہ لگا دیا گئے ہیں یہاں پر ڈیچوں کی طرف آنے والے فضل حق روک پر بھی کنٹینر ابھی مکمل طور پر کنٹینر لگا کر سڑک کو مکمل طور پر بند کیا گیا جناہ ایوینیو بند ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ملکہ سڑکے ہیں وہ بھی بلوک ہے جبکہ اب جو سیکیورٹی ہے جس میں اسلامباد پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ ایف سی کے جوان جو ہے وہ ان کی تعداد میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے تو یہاں پر جو زلی انتظامیہ اسلامباد پولیس کے جو ہلکار آرہے وہ کہتے ہیں کہ کل سے برپور تیاری جو ہے وہ ڈی چوک پہ ہوگی آپ کو پنجاب پولیس جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رینجر اور ایف سی اور اسلامباد پولیس کے بھی دستے نظر آئیں گے لیکن اس وقت جو ہے سیکیورٹی کے جو سیکیورٹی کی جو تعداد ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور کل سے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ دوبارہ یہاں پر سیکیورٹی آئے گی تو اسلامباد کی اب تک کی تازہ ترین صورتحال یہی آئے بہت شکریہ